دیر آئے درست آئے تبدیلی سرکار کے سو روز میں پہلی اچھی خبر ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ سبزیوں کی ہول سیل منڈی بنانے کا اعلان کیا گیا لکھوڈیر کے مقام پر ایک ہزار اسی کنال آرازی پر منڈی بنائے جائے گی کول سٹور اور پلانٹس بھی لگائے جائیں گے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر تبدیلی سرکار کے سو روز میں پہلی اچھی خبر سامنے آئی ہے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ سبزیوں کی ہول سیل منڈی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے اسی حوالے سے تفصیلات بتائیں گے عمران ملک عمران ملک بتائیے گا کتنے عرصے میں اس منڈی کو تکمیل کے مراحل میں داخل کیا جائے گا بلکل چونکہ سو روزہ پلانٹس کی بات کی جاری ہے اور ابھی تک کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی تھی روزانہ مہنگائی کا جن جو تھا تمام لوگ جو دیکھ رہے تھے اس کے حوالے سے عمران خان وزیراعظم پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں ایک عالمی طرح کی منڈی بنائے جائے جس پر مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کے لیے وزیراعظم پاکستان کا خواب سامنے آیا اور پنجاب میں انہوں نے شہر لاہور کو چناؤ کیا ہے جس میں عالمی میار کے مطابق سرزیات کی ہول سیل منڈی بنانے جا رہے ہیں شہر لاہور میں لکھو ڈیر کے مقام پر ایک ہزار اسی کنال کی جاگہ پر منڈی یہ بنائی جا رہی ہے جبکہ اعلان کے پوری بات جو ہے وہ سیکٹری ایگری کلچر باطف حالی باطف حرشید نے لکھو ڈیر بفالوہ سبزی منڈی کا دورہ کیا ہے سیکٹری مارکٹ کمیٹی شہزاہ چیما نے بریفنگ کی دی ہے پہلے پی سی ون اور تمام ورکنگ پیپر تیار کرنے کے پوری طور پر اکامات یہ دیئی ہے کہ ہیں سبزی منڈی تین سال کے قلیل عرصے میں بنائی جائے گی جبکہ پی سی ون پانچ ہارو روپے کی ہتھی حکم کے مطابق بنایا جا رہا ہے سو سا سو سے زائد ہول سیل مارکٹ میں شیٹ بنائی جائیں گے جبکہ پورٹ سٹور اور پلانٹس لگائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ میں بتاؤں کہ ہول سیل مارکٹ میں سبزیات کی امپورٹ و ایکسپورٹ کے لیے الگ لگ دفاتیر اور ان کے کانٹرز بھی بنائی جا رہے ہیں ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سبزیوں کی ہول سیل منڈی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا عبران ملک تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے